حبیبابا چوکی انچارج شفقت جاوید کی صحافیوں کے ساتھ اپنے ذاتی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے سنگین نتائج کی دھمکیاں فرس نیوز حبیبابا تیم کے انچارج رائے عاشق کو چوکی انچارج کے سامنے چوکی کے اندر مسلح گنڈوں نے غلیز گالیاں دی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی چوکی انچارج شفقت جاوید نے گنڈوں کو گرفتار کرنے کی بجائے صحافیوں کو ہی حوالات میں بند کر دیا اب ہم بات کریں گے ڈی ایس پی پتوں کی سرکل رزوان منظور سے جی رزوان منظور صاحب فرس نیوز کو وقت دینے کا شکریہ پہلے یہ بتائیے گا کہ چوکی انچارج حبیبابا شفقت جاوید نے صحافیوں کے ساتھ بتمیزی کی ہے ان پر اسلاح بھی ڈال کر جیل بھیجے کی دھمکیاں دیا اور ایک رات حوالات میں بند کیا اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ڈی ایس پی صاحب پولیس اور صحافی مل کر کرائم کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایسے چوکی انچارج کا کریمنر لوگوں کو سپورٹ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ڈی ایس پی صاحب پولیس اور صحافی مل کر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے جی ہما بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج پھر اہم ایشو پہ بات کرنے کے لئے لائن پہ لیا ہے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے میں ابھی ڈی ایس پی پتو کی سرکل رزوان منظور چیما صاحب کو سن رہا تھا جنہوں نے کہا کہ ایسا کوئی وقوع نہیں ہویا یہ غلط انفرمیشن ہے ایسا وقوع میرے نوٹس میں ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈی ایس پی سرکل جو ہے پتو کی سرکل کے یا کسی بھی سرکل کا ڈی ایس پی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے چوکی انچارج کی ریبوٹیشن کے بارے میں پتا نہ ہو چوکی انچارج کچھ بھی کر رہا ہے یا ایسے جو کچھ بھی کر رہا ہے اور ڈی ایس پی کو پتا نہ ہو اگر ڈی ایس پی ان واقعات سے لا علم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایس پی کی اپنی بھی نائلی ہے متعلقہ ایسے جو جو ہے وہاں کا اس کے بھی نوٹس میں ہے کہ حبیب آباد کے چوکی انچارج کی جو کارستانیاں ہیں کس طریقے سے وہ صحافیوں کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہے کس طریقے سے وہ صحافیوں کو کہہ را جی میں نے اسلحہ ڈال کے آپ کے اوپر جو ہے کہ مقدمہ کر دینا ہے اور اپنے ذاتی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے وہ دوست جن سے وہ جائز نہ جائز کام جن کو دیتا ہے جن سے وہ رشوت لیتا ہے جن کے ذریعے ڈاکوں کو چھوڑتا ہے جن کے ذریعے منشیات اور اسلحہ فروشی کرنے والوں کو وہ چھوڑتا ہے جن کے ذریعے جو ہے کہ منشیات فروشی کرنے والوں کو اور چوڑ ڈاکیٹوں کو چھوڑتا ہے تو ان اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے صحافیوں کے ساتھ بتمیزی کی گئی چوکی میں بٹھا کے صحافیوں کو افسوسناک بات یہ ہے کہ صحافی جو رائے عاشق صاحب ہیں وہاں کے ٹیم کے انچارج ہیں وہ اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے کہ چوکی میں نیچے بٹھایا گیا بجائے کرسیوں کے انہیں نیچے بٹھایا گیا اور جو وہ کرمنل لوگ ہیں جن سے ان کا معاملہ بن گیا تھا ان لوگوں کو کرسیاں پیش کی گئی تو شرم آنی چاہیے ایسے چوکی انچارج کو جس کا تعلق جو ہے کہ شفقت جعوید نام اس کا بتایا جا رہا ہے چوکی انچارج کا جی اشرف سامل یہ بھی بتائے گا کہ یہ چوکی انچارج یہاں کب سے تائنات ہے اور اس کی شہرت پہلے کیسی ہے چوکی سورسنگ میں بطور چوکی انچارج تائنات تھے اور وہاں پہ اس نے شراب بھی کر اپنے ہی ایسے چوک کے خلاف ایک میلہ وہاں پہ تھا میلے میں سکورٹی ڈوٹی پہ ایسے چو سا بھی تھے اور یہ بھی تھے تو اس نے شراب کے نشے میں دھوت ہو کر اپنے ہی ایسے چوک اسے بتمیزی کی جس کی اس کے خلاف سپیشل ربورڈ بنی اور اس چوکی سے اسے جو ہٹا دیا گیا تو اس کی شہرت جو ہے اچھی نہیں ہے رشوت لینے میں اس کی کرمنلوں کو سپورٹ کرنے میں جو ہے کہ شفقت جعوید کی شہرت اچھی خاصی ہے البتہ جو ہے کہ نیک نامی میں اس کی شہرت بلکل ہی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ نے ڈی ایس پی پتو کی سرکل سے بات کی رضوان مزور چیما صاحب سے تو انہوں نے کہا جی میرے نوٹس میں نہیں ہے ڈی ایس پی صاحب اگر آپ کے سرکل میں جو ایک چوکی انچارج صحافیوں سے بتمیزی کر رہا ہے کرمنل لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس میں آپ کی فرض پر بھی انگلی اٹھتی ہے کہ آپ ایسے چوکی انچارج کے خلاف رپورٹ کیوں نہیں بناتے آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ چوکی انچارج نے کیا 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 ہے اور وہ کیا کر رہا ہے صحافی جو سراپا ہے تجاج ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی جنہیں حوالات میں بند کیا گیا جن سے کلم چین کے ان کے اوپر پستول ڈالنے کی بات کی گئی کہ آپ نے پستول نکالا ہے جبکہ ایک جو وہاں پہ ایشو بنا وعدہ ہو اس میں صحافی کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو یا معاملہ ہو وارد آتے ہو تو وہاں صحافی پہنچتے ہیں اسی طرح حبیب آباد کے جو صحافی ہیں رائے عاشق کی قیادت میں وہاں پہ رائے ریاست ہیں عبد الرحیم ہیں وہ تمام لوگ وہاں پہنچے کہ یہاں پہ کیا ہوئی ایشو ہے جب ایشو پہ بات کرنے کے لیے انہوں نے اسے ہائیلٹ کرنے کے لیے فٹیج بنانا چاہا تو چوکی انچاہت نے ان کریمنل لوگوں کے کہنے پہ اس پوری ٹیم کو جو ہے کہ حراست میں لے کے چوکی میں لے آئے اور انہیں تقریبا دو گھنٹے تک پہلے نیچے بٹھائے رکھا بجائے کرسیوں کے اور اس کے بعد کریمنل لوگوں کو کرسیوں میں بٹھائے رکھا اس کے بعد میں انہیں حوالات میں بند کر دیا اور جرم یہ لگایا ان کے اوپر ساتھ اکامن جو ہے وہ جرم لگا کے کیونکہ جرم تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا پہلے انہیں ڈاکو بنانے کی کوشش کی گئی ان پہ پستول ڈالنے کی کوشش کی گئی اور انڈ پہ جب کچھ نہ ہو سکا تو ان کے ساتھ اکامن کر کے ان کے ساتھ فرضی دو لوگوں کو بھی بند کیا اور انہیں جو ہے تھانہ صدر پتوں کی میں لاکر بند کر دیا تو یہ چوکین چارج کی سرہ سر جو ہے کہ گنڈا کر دیئے اور اس پر میں ڈی پیو کسور صاحب اور آر پیو شیخو پرہ رینج اور آجی پنجاب اور وزیراعالہ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں اور بلکہ یہ مطالبہ کرتا ہوں فشنز کے پلیٹ فارم اور جنرلیسٹ ویلفیر ٹریسٹ انٹرنیشنل پنجاب کا صدر ہونے کی حصیت سے کہ ایسے چوکین چارج کے خلاف کاروائی کی جائے ایسے ہی پولیس افسران وہ ہیں جن کو کالی بھیڑ کہتے ہیں ایسی کالی بھیڑوں کا محاصبہ کیا جائے تاکہ پولیس کے مرال کو بلند کیا جا سکے جی اما اشرف سامل نے حبیبابا چوکین چارج شفقت جاوید کی لا قانونیت اور گنڈوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا چوکین چارج حبیبابا شفقت جاوید کی کرپشن لا قانونیت اور گنڈوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تفصیل آپ نے جانی آئی جی پنجاب اور وزیراعالہ پنجاب کو چاہیے کہ ایسے کرپٹ اناثر کو پولیس فورٹ سے فوری الگ کیا جائے جو پوری پولیس کے امو پر تماشا ہوتے ہیں